وَإِنَنْ حَتَاؤْتُ سِنَهُ وَرْزَتَاؤْتُ وَنُّ وَتُمْتِهُ فِيهَا وَتَوِيدَ یا رب محمد وَجِلِ فَرْغِهُمْ قَائِمِ یا عَوْلِ محمد دعای میرا رحمان اللہ بادشاہ حسین دے سارے عظیم داخان پڑھ گئے سب دنوں کری ڈیوٹی میں حقیر دی حاضری بھی اپنے دربارج قبول فرماؤ بادشاہ حسین دے لتنے عددار دور نزید کے طورہ ان صدقہ محمد وعال محمد دائی کے قدم عبادت شمار فرماؤ پنے بارندے صدقے مولا لتنے بیمارے ان صدقہ قلیتا فرماؤ لتنے تنگ دست این تنگ دستیاں دور فرماؤ بانیا نے مجلس آجی ملازم حسین صحب دے بخت بلند فرماؤ انہ دے عزت بخت رزقے چیزا فا فرماؤ مولا لکھا دواما دی حق و دعا بارم سردار حجت اللہ وقیت اللہ امام زمن نرجس دے چندہ جلد ظہور فرماؤ بادشاہ دے ظہورشتہ جیل آجتے دواما دی قبولیت آجتے شارے مل کے شلوات پڑھو کافی اب آپ تشریف فرماؤ بادشاہ حسین دے عظیم عزدار سادے کے آل محمد امام ششم فرمین دن اور روحاں چونیا جانین جنہ سادہ ذکر سننا ہوئے تو میں جو ہے لی جہن بدار کر سو تلوت فاسی اور روحاں چونیا جانین جنہ سادہ ذکر سننا ہوئے اسے بادشاہ دے فرمان لڑا بندہ ساڑی جتے کھلے چہرے نال درود پڑے اس درز کے چکمینی آن دیو چی سلوات پڑھو نارے تکبیر سارے کوسش کرو بولو سارے بلند آواز نال نام چاہو نارے تکبیر ایک دو آواز آئی ایک دفعہ اتھے کوسش کرو چاہو سارے بولو نارے تکبیر نارے رسال سارے بولو نارے رسال نارے آئے دری پھر بھی کوسش کرو بولو آئے دری ہر حلالے میں اپنی گلنی پہ کردہ نبی اندر سلطان نبی دا فرمان اس بادشاہ دا فرمان دیندہ کردہ اور قرآن بڑھن دے جڑا اللہ دی وحی تو بغیر نوتکنے کردہ او بادشاہ محمد مصطفیٰ پہ فرمین دے میرے بھیڑا علی دنا چاہو نا ختم قرآن دے سواب سارے حاصل بولو آئے دری یا علی بادشاہ دی زندہ و سلامت رو جتنی جتنی جناب زہنہ محمد و آل محمد دی عظمت بلند ہے بلند سلوہ پھڑو پھر بھی کوسش کرو آل محمد دی عظمت بلند سلوہ عظمت بلند سلوہ محمد و آل محمد اجازت ہے دی نوکری پاک داغاز کریے دی ذہن بیدار ہے چار سترہ تلاوت کرنے لگاں محمد و آل محمد عظمت بلند سلوہ عبادتوں کا سلکہ نہیں خرید سکا محمد و آل محمد گل کی تھو دیکھی تی اکیڑے ویلی دی چوتی ستر تے جناب نوک وضاحت میں لیا سی لیکن جتنے سارے زہدار بیٹھے ہو میرا گھر میرا وطن کوئی ذاکری منوامنی نہیں فقط حاضری ہے جو بادشاہ آمد دربارت حاضری ہو جاوے پہلے حلالی مغالی طلعہ کے بندے سو سے چنہ لے جانے اگلی ستر کڑی پڑنی ہے تکڑا لفظہ کھنے لردوی ستر آکھا سارے عزدار تھوڑا جنمیرنل بولو عبادتوں کا سلکہ نہیں خرید سکا عبادتوں کا چودہ سو سال گزر گئے کربلا دبا کے نوش دو اس دن طلعہ کے اجتہیں حسین بادشاہ دی مجلس بپائے ہر روز مجلسے ہر روز مجلسے تجڑا شیعہ اوزنی نہیں ہوں دا تجڑا شیعہ نہیں پہ ہوں دا ذہن میں دار کریں سے گلوہ استمادہ پہا عبادتوں کا سلکہ نہیں خرید سکا زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا تھوڑا رہے ذہن میں دار کریں عبادتوں کا سلکہ نہیں خرید سکا زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا اور رزیل شام نے مفتی تو بہت خرید مگر علی کے چاہنے والا نہیں کھری زندہ و سلامت رو جی بڑی مہرمانی دی اینجنینی سارے حلالی مبالی بولا حید علی یا علی بادشاہ علی زندہ و سلامت رو جی کہنا دباد شاتونوں مجھے رکھے لہو جی تسی اب آپ کافی سارے ہو ایک ایسی سلوات پڑھو جی مزید نوکلی دیر بڑھتے دیر بڑھ جا رہے ہیں راہما سبحانہ و حلالی مہرمانی عوض بلہ عائم سیطان علی رضی بسم اللہ راہما راہیم قرآن دے ابتدائوت سونی سلوات اللہ اللہ حمد لِلَّهِ رَبِ الْأَوْلَمِينَ وَاللَّهِ خِبَارْتُ لِلْمُتَقِينَ مَرْزْمَتِ مُجْتَفَى صَلَوَانِ وَزَلَاءُ وَسَلَاءُ وَلَاءَ عَجْرَوِ الْأَوْلَمِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَسَلَوَانِ خطبے دبار توسی کافی سارے باب بیٹھ ہو میں پہلے ارج کر چکے تھوڑا تھوڑا میرا سار دی ہوئے جتنے سارے عزدار دور نزدیک ٹھوڑا ہے بسم اللہ لی بادشاہ حسین وقت بلند فرماوے خطبے دبار تھوڑا رینوحر کھولے میروانی بڑا سوہن چل دا پہ ذہن میں دار کرو خطبے دبار توڑی تے اپنی عبادت دے ذا پہ واسدے بھائیان چار ستنا تلاوت کریا تے گلکڑی کریا علی بغیر اسوڑ کا نبولت بھرمندہ کڑا بولے ذہن میں دار کروڑی علی بغیر علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہاتھ اپنے بھائی جو جوان بیٹھے ہو ہاتھ اپنے بھائی کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا انکریاں کدا جانے تیری نماز کیسے ہوتی ہے علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں اے میں آرے نا بھائی اے میں آرے نا بھائی کیا باتیں بھائی زندہ و سلامت بھولی میں بسمیلہ کروں زندگی اندر آزوانی بادشاہ حسینی سلام در آزو فرماوے زندگی اندر آزوانی بادشاہ وڈے رانگلاوے سلوات کچھ یہ آزوانی کسیدہ میرے دل نے جو پہلے میں جناب نوصر کارے اباس علم داردی عظمت دھ سنا آمان جیڑے بندے لف سن دے ہو انہاں بندے نالگل لے کربلا دا میدانے ذہن میدار کرنا ہی سوکے ہن میں اکھاں میرا گھرے تو ساں لف سنن جیڑے بندے لف سنن کے دا دن دو پہلے حلالی موالد تو لے کے آخری حلالی موالد کربلا دا میدان سرکار اباس علم دار اشل دی زین تے سوار ہیں لہو جی جملہ میرا نہیں زاکر آل عبا زاکر حبیب رضا حیدری انہاں دے جملہ تے میں ممبر تے پڑھ کے تو انہاں دے حق تے دعا مانگنا چانا اور انہاں دے زندگی تے دعا مانگنا چانا اور انہاں جملہ دیتا کہ کمرے بنی حاشم زین دے وچوں تلو ہونا سرکار اباس علم دار کربلا دے میدانے چھ بھائی جان جڑے نو جوان بیٹھے ہو بزرگانے چھوٹی ہے میرا ساتھ دے ہو نوجوان دا کمینا نوجوان بندے دا ساتھ دے ہو میرا ساتھ دے ہو ایک کچھ سپاہی اس کے مینے دی فوجی چون اگے نکلے جناب عباس دے گردہ حالہ پایا حالہ پا کے دن عباس سانو اپنا تعرف کروا توجہ ہے دی ظاہرن باتے عرب دا قانون ہے دستور حیددوں کے لڑن والا فوجی باہدر مرد میدان چاندے اپنا تعرف کرواندے جڑا عباس سکی نے تعرف کروایا ہے میں قصیدہ پڑھنے تسی اچھی سلوات پڑھوں میں جناب نو قصیدہ سناوا عباس سکی فرمایا اے توجہ اتنا بتا دوں میں توجہ بھئی توجہ توجہ اتنا بتا دوں میں پھر جھنو توجہ اتنا بتا دوں میں مجھے آباس کہتے ہیں کیا بات ہے بھئی فردسانی کے حدیثہ پورے پنڈال میں دعوت دے رہے ہیں بندہ ہوئے زیادہ جڑا عباس سکی دی علم دے تلے جا کے جھک دے بھائی جان گل اس بندے نہ لے گل مات میں نہ لے جڑا بندہ عباس سکی دے علم دے تلے جا کے دیے جلا کے اپنی حاجات طلب کر دے دعا بندہ نہ بولے بھائی جان فردسانی کے منو کوئی دھوک نہیں اس بندے نہ لگا لے جڑا سرکار عباس باب الحواج من دے علم دے تلے جا کے جھک دے ماتم جلوس اچ عزدار اچ عباس سکی دا علم چاہ کے ٹردے اس بندے نہ لگا لے تفادسانی پیش کریں بات سے فرمایا تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے عباس کہتے ہیں تیری ہستی متا دوں میں مجھے عباس بولی یار نیازہ حسین بولی دیکھیں میرے لے پاسے زنگیاں درازہ لڑی جڑے بندے لب سن کے دار دیں دیں نصر نہیں توضیح نہیں انہا کیا باس پانی ساڑے کھڑا میں بریجان نہیں ہویا اے عزدو کہتے ہیں سارے ہونے بولنے ستر پیش کرنے لگا جڑی جڑی جا تو کھڑو انہا کیا باس تو کلہ کوئی تلوار نہیں کوئی ڈھال نہیں پانی ساڑے کھڑے چھے حضی صاحب پانی ساڑے کھڑے چھے سرکار عباس علم دار دو جی ستر میں میند سنا من لگا انتریڑا بندہ میند سوڑ کے چھوٹ کر گیا پھر میندو کھڑے گیا سرکار عباس مجھے گلے بھائی جان ناکھیا پانی ساڑے کھڑے چھے اس میں سرکار عباس علم دار نہر فراد پاسے لٹھا بادشاہ ان کر کے اشارہ کتاب بادشاہ پھرمایا اگر کر دوں اشارہ کے اگر کر دوں اشارہ کے میں دریا کی روانی کو وہ خود ہی لے کیا جائے میرے قدموں میں پانی کو بادشاہ کر بلا دی مٹی چاہی اپنے ہاتھ رکھتی میں انجا دھرانا یدلہ ہاتھیں مٹی رکھیں ابو ترابد بیٹے نے انہ دے پاسے لٹھا بادشاہ فرمایا مٹی پانی بنا دوں میں مجھے آبا زندہ سلامت رہو آو بھئی لڑی ایتواریاں دو وہاں مل گئی ہیں ایک ستر بلکل اردو زبان دی جناب اردو عدد دی سناونا چاہنا تکسیدہ جناب سیدہ دی ازمد سناونا لگ اے زہنی چپ بیٹھنے جنہیں ازمد تکسیدہ نہ پڑھئیے جنہیں سارے بلا حیدری زندہ سلامت رہو دی کہنا دا بادشاہ تو انہوں ویسے رکھے جڑی جڑی جاتے بیٹھے ہو سرکار محمد مصطفیٰ ایک دن گھارا ہے جناب سیدہ تاہرہ معظمہ سین بابے دے سامنے کھڑی ہوئی فرمایا بابا ایک لکھ تریبیہ ہزار نو سننے نانوے نبی تیری تعظیم واسطے اٹھ دیں تو ساں میری تعظیم واسطے اٹھ دیں زیہن بیدار کرنا یار زیہن بیدار کرنا تو ساں میری تعظیم واسطے اٹھ دیں جڑی ویلے یہ بات کیتی جناب سیدہ نے پہلا سوال بابی نہ لکی تا بابا میری تعظیم اچھ تو ساں کیوں اٹھ دے ہو جاندیتا ہے لیکن سرکار رسالت ماب نے اپنی دختر دا بیٹی دا متھا چمیا سرکار نے فرمایا سیدہ میں ترندر سام میں تیری تعظیم اچھ کیوں اٹھنا لوڈی سلوار جناب سیدہ جزمت تمر کے پڑھو میں جناب مسطر قسی دے سرکار نے فرمایا ہجابِ خدا آپ یہ شان ہے آپ کے دیکھو میرے لپا سے اٹھی بولو ہائے ذری زندہ سلامت ہو جی کہنا دا بات جات وزیر کری میں مطمئن کھڑا جڑی جڑی جات بیٹی سرکار رسالت ماب نے بیٹی دا متھا چمیا سرکار فرمایا ہجابِ خدا آپ میں یہ شان ہے آپ کی ہجابِ خدا یہ شان ہے آپ کی ہجابِ خدا یہ محول تو بینی آجے اگلی ستر دوسر نل بول ہے آپ کی ہجابِ خدا آپ ہیں یہ شان ہے آپ کے خیر نساء آپ ہیں یہ شان ہے آپ کے سارے بولو وحیدری زندہ و سلامت رہو کہنا دباد شاہت وزر کے ہجابِ خدا آپ ہیں یہ شان ہے آپ کی خیر نساء آپ ہیں یہ شان ہے آپ کی جڑی جات بیٹھی ہو لڈی اے فرد سانی ہن میں فرد اول جناب دے حوال لگا تو ذہن بدار کرو تے گل کری کر رہا ہجابِ خدا ہے یہ شان ہے آپ کی ہم 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 یہ شان ہے آپ کے خیر نساء ہم 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 یہ شان ہے آپ کے یہ امر خدا سے وہی ہو رہی ہے کہ تازی میں ارشو پہ بھی رہی ہے خدا کی رضا آپ ہیں یہ شان ہے آپ کے کیا بات ہے بھئی جنہ سلامت رو جی کہ ناد آباد سے جڑی جڑی جات بیٹھو جنہ سلامت رو جی سارے حلالی موالی نام چاہو بولو آہ ای نری زندگی اندلہ جوان سرکار رسال تمام نے دوسری بات اپنی بیٹی دا متھ چمیا سرکار نے فرمایا سیدہ میں تیری تعظیم اس واسطہ نہیں کردہ جڑی وجہ تو کرنا دست لگا ذہن بدار کرو سرکار نے فرما آہ تھوڑا دے یار بولنا تھوڑا دے بولنا میں بسم اللہ کرا ہے میرے یہ عدائے سنتا ہو میں دعا ہے میں ہوں نور وحدت سے یہ عزان بھی بتانے صدقہ ہے علم یہ میرا صدقہ ہے عالم یہ میرا میرے دعا آپ ہیں یہ شان ہے آپ کے زندہ سلامت روڑی پھر بھی کسس کرو سارے بلو حیدری زین حیدی کسیدہ اور پڑھ لے بھی اچھا حیدری موسیقی 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 سار بولا حیدری اے حلالی بھی حق شا بولا حیدری اور بچھلے بھی بولا حیدری سارے حلالی نام شا بولا حیدری بس ملو باید بس ملو باید بس ملو باید بس ملو باید بس ملو بس ملو بس ملو بولا حیدری حیدری بس ملو باید مولا حسو کا دیدہ دار بیٹھے مولا حسو پہلے چھپ رہے تو پھر ارمان لگنے کسیدہ تاڑی مردی دات بزر کا لے کسیدہ تو اسے صورت میں اترا کر دینا مولا حسو پہلے چھپ رہے تو پھر ارمان لگنے مولا حسو پہلے چھپ رہے تو پھر ارمان لگنے مولا حسو پہلے چھپ رہے تو پھر ارمان لگنے جس ستر تھے مجھول گا نہیں ستر تھے توڑے پتر نو ایک کو موہم لگی ہے نا جا جڑی جاتوی پڑے ایڈ ہر سائید نو ملے اوہ ستر سنا ملے گا سائی فرمین دے اوڈیا لے وچ بشارت اکدادا کرم ہوت گیا میرے مولا ایلی دا آج اکدادا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی بادشاہ ایمہ میں زمانہ رزق سیدہ فرماؤں نہیں نہیں بھئی جتے زور لگ سیدہ میں آروی ہوتھی آوے لڑی گل لگ لی کرا گل داد قابل ہوئے پھر بولنا حق بڑھ رہنا دی مہربانیاں دی پہلے حلالی موالی تلہ کے حالی صاحب اوڑتاڑے مریمد امتحان لمن لگا میرا علاقہ میرا گھار میرا وطن پہلے حلالی تلہ کے کھڑے ازادار تاہی ذہن بدار کرو فردسانی جڑا بزرگن لکھے دے پیس کرنے ہر ازادار دے حد تو تن سائی فرمیندن اس بشر تے خدا دا کرم ہو گیا میرا مولا علیدہ جو بدار ہے اس بشر تے خدا دا کرم ہو گیا میرا مولا علیدہ جو بدار ہے جیڑا ایندی ملایت دم نکر ہوئے اللہ آدھے پولانت دا کردار ہے میں بسم اللہ کرانی ہوں میں بسم اللہ کرانی ہوں میں بسم اللہ کرانی ہوں جی بسم اللہ بسم اللہ بادشاہ امام زمانہ رہنگا بادشاہ حسین زیادہ بقتلہ میں اے دی کروڑا نہیں ذہنمدار کرو انتظار نہ کراما جڑ 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 جات بیچھو ذہنمدار کرنا اللہ دے نبی دا ایک فرمان سنا ماں سرکار نے فرمایا اوہو بندہ علیدہ نا تو متھے وٹ پوسی جہن دی ماندہ کردار چندانہ ہوسی ذہنمدار کرو تے گل جڑی کرنا چاہنا سہین اوراں بابا در شادی اسے گل نو کلم بند کیتا سونے دی کلم نا لکھے دے شیر لڑی دوئی ستر تے بندہ حلالی حق چاوے گا دکھے میرے لے پاسے سہین اوراں فرمایا جہن دے دل وچے علی دے ملا کوئنے جہن دے دل وچے علی دے ملا کوئنے ان دی امان دیا کے وچے آیا کوئنے کیا باتیں یار اے میں آرہے نا بھئی اے میں آرہے نا بھئی میں بسمی لکھ رہاں لیو بھئی میں بسمی لکھ رہاں جنگیاں نہیں بسمی اللہ کرنا دی میں بسمی اللہ کرنا بادشاہ حسین وڈرا ملا بھئی بادشاہ حسین وڈرا ملا بھئی اس تاں لے بھئی بادشاہ حسین ریس کے چیزاتے فرما بھئی جڑ 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 جات بیچوں ووہاں ملا ودزا بھر میں دیائی کملا بھرا دلہ بھرا رول نہیں پیر علی مان انہوں من میں ہر ممبر دیا کیا ہے جہنے یہاں اللہ ہی من دے جہنے پتر زمین تبیٹھ کے لوہ محفوظی تحریر بدل سجنوں سے بادشاہ حسین وڈرا دے بھاوے سوفات ماروان دیوچرل ونجے بھاوے سوفات ماروان دیوچرل ونجے کعبی وچوی ماری تاں گناہ گا رہے ہیں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی زندہ اسلامت ہے میں بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا بادشاہ حسین اس طرح راز فرما بھی جڑی جڑی جات بیٹھے ہو ذہن میں دار کرو تسطر اگلی سنونا ساری زندگی عبادت کیتی گلی گلی جا کے دستک دیتی لیکن جنت دروازت ہے جنت دروازت ہے جنت دروازت ہے رکھے لگے بھائی کھاڑے رکھ جا کہ چیز ہی وکھا انہیں کر کے مال نامے وکھانے کہ بھائی تُو جنت نہیں جا سکتا سوال کر کے دیکھ کی میں نہیں جنت ساتھ جا سکتا جنت دروازت ہے اس بندے دے پاس دیکھے لگے بھائی تھیری علیدی محبت تالا ٹو کل شاہتے نکھائی تے کھڑ تے نلگل کرنے میں مطمئن ہو گیا کھڑ تے نلگل کرنے پچک تھاڑ دیا سینے تے ماتم دنی شان ہاتھ جنابی عباس دا علم لوڑی میں ممبر حسین تے کھڑا جو اٹھنی بول رہا بھائی اور ہی تے خود گواہ ریت عباس میسم بھائی کل لیڑی میں ستر بزرگان دی دیتی ہے تے پنڈال کھڑا ہو گیا لیکن تے کھڑی نہ ہوا ہاتھ چاہ کے جی ہولی چاہ کے اپنے پتر دے حق کے چلوا کرو تے گالے کڑی کاریا امنا کیا بھائی کھڑے جڑویلے رگیا پی چکتاڑی عزدہ رہا سینے تے ماتم دنی شان کانتے زلیر زنی دنی شان ہاتھ چباس دا علم آیا جنت دے دروازت جنت دے رزوانہ عزدار دی حیبت ترستہ چھوڑیا سیدھا جنت جڑویلے جنت اور گیا اس ویلے ظاہرین باتیں ایک بندے دا کم نہ ہوئے تو دوے دا ہو جاوئے سوال تو اس کرنا ہے نا اے جو جنت نہیں گیا جنت دی رزوانہ دے کولا کیا دا بھائی دس و دس ایک ہی میں جنت اور گیا ہے جڑویلے سوال کی تذکیم جنت اور گیا ہے اس ویلے جنت دا زمان اس نوادن اپیود بچڑے مرمی ساری زن کی رلداری ہیں ساری زن کی رلداری ہیں کوئی چار دا کم کریں جنت بنجے جتنے ساری زن کی رلدار بچڑے ہو جڑویلے سوال کیتا کی میں جنت اور گیا کی میں جنت اور گیا لوڈی ہون ماتمی حسین تا بولے جڑا ماتمی جڑا ہلکے دا ماتمی ہے دوہا بندہ نہ بولے بزرگر چھٹیے پہلے حلالی موالی تو لے کے آخری حلالی موالی تک جڑویلے سوال کیتا کی میں جنت اور گیا کی میں جنت اور گیا وچ بڑھارا دماتا کردارا وچ دلو سانتا علماء مچندارا این دی بقشش دیدا میں خود سے ہی ادا کیونکہ شابیر دائے عزادارا میں بھی اس میں لے کرا میں بھی اس میں لے کرا وچ بڑھارا دماتا کردارا وچ دلو سانتا علماء مچندارا این دی بقشش دیدا میں این دی بقشش دیدا میں خود سے ہی ادا کیونکہ شابیر دائے عزادارا این دی بقشش دیدا میں خود سے ہی ادا جدا وسلی آئی جبریل دروائیت اجازت منگدل آئے جدا وسلی آئی نماز پیتے باہرہ ویا عباس اکھیاں پکھیلو پرواز باندھ کرو عباس اکھیاں پکھیلو پرواز باندھ کرو یلی دی نماز پیتے باہرہ پلدار جدا اجڑیے بھراد کبھل کوئی نئی بھیڑ دی چادار ایک جملہ میں ہر جاتے ممت جدہی غربت پڑیے حدی صاحب جتنے زدار بیچے نہائے ضرور کرائے ہو سکتے قیدے پاس نال چالیس سال رات رومد علی امام بھتے جملہ میں ہر جاتے پڑے دی تھا علی دی دھی دی غربت پڑیے یک کم شبان تاڑی تن میری مرشہ دی دی دلیت آمدائی سیدہ جنب طہرہ جنب زہرانے دی دے ہتھا اچ ریشمی دھاگے بدے آئے بھڑتا ہے کری یا جڑی صاحبان مرکت بچھے ریشمی دھاگے بدے علی سوال کی دے نبی دی دھی دھاگے کیوں بدے زہرانی آمدائی آئیے یہ آلی ملواز سے دھاگے بدل ہو سکتا ہے کائے موڑتا ہی لو ہائے کری یا ہائے کری بان سکتا ہے کمین بھائی ہول مات گئی اللہ ہے ہول مات گئی اللہ ہے هلواز لگے گئے غوٹ شام دلال ایبادے ملے مداد دے باد صدان یکو کول زخمے سارشا موسیقی موسیقی موسیقی